موسکر جیو ڈی سیل مجسٹریٹ حریش حسمخ بھائی ورمہ کے پرموشن کا ماملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے ورمہ سمیت ارسٹ نیائیک افسوروں کے پرموشن کو چنوتی دی گئی ہے سپریم کورٹ اس ماملے پر آٹھ مئی کو سنوائی کرے گا جسٹس حریش حسمخ بھائی ورمہ نے ہی 23 مارچ کو موڈی سرنیم سے جڑے ماملے میں راہول گاندھی کو دو سال کی سجا سنائی تھی جس کے بعد ان کی سانسدی چلی گئی آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں گجرات کے سینئر سیویل جج کیڑر کے دو نائیک افسوروں روی کمار مہتا اور سچین پراجہ پتی مہتا نے یاچکا دائر کی ہے روی کمار مہتا گجرات سرکار کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں اندر سیکریٹری کے پت پر تینات ہیں وہ ہی سچین پراجہ پتی مہتا گجرات اسٹیٹ لیگ سرویج اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل راہول گاندھی کی جو سدہ ستہ گئی ہے راہول گاندھی کو جو جیل ہونے والی ہے جو دو سال کی سجا سنائی گئی ہے اور جس سجد صاحب نے یہ کیا ہے یہ تو بھائی چیتہ کبھی سے ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرے گا کیا ان کو رہت دے پائے گا یہ تمام اہم سوال ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا گجرات کورٹ نے ان کے فیصلے کو سرکشتی بھی رکھ لیا تو ان سب کے بیچ میں وہ کیسے بچیں گے کیسے جیت پائیں گے یہ تمام اہم سوال ہے جو ہم آپ سب جاننا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں راہول گاندھی کو لے کر کیا فیصلہ آتا ہے کیا وہ واقعی میں جیت پاتے ہیں کی نہیں اور پھر سے چوناب لڑائیں گے کی نہیں محمد عاصف کی ریپورٹ اس پر نائے محمد عاصف کی ریپورٹ اس پر نائے